بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک ڈی ای وائی دوستو یہ جوسر مشین کی موٹر ہے ہمارے پاس یہ جو سنگل جوسر مشین ہوتی ہے نوویک کی تو یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر چھوٹی پلیٹ لگی ہوئے تین پیچ والی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار اس کے نکے بنے ہوئے چار قابلے لگ دیں ہیں اس پلیٹ کو کیونکہ جوسر مشین کے اندر جو پہلے موٹر لگی ہوئی تھی اس میں یہ چار پیچ والی موٹر پلیٹ لگی ہوئی تھی تو ہمارے پاس جو موٹر ہے اس کے تین پیچ لگے ہوئے ہیں پلیٹ کے تو یہ جو اس کی پرانی پلیٹ ہے جس کے چار قابلے ہیں تو اس کو ہم اس کے اوپر فٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کے جو پیچ ہیں تبدیل کریں گے اس کو اگر آپ کے پاس کوئی موٹر آ جاتی ہے یا آپ اپنے گھر کی کوئی موٹر نہیں لیتے ہیں اگر اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو سراخ دوبارہ لگا کے فٹ کر سکتے ہیں یہ تین نکے والی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر دو پیچ لگے ہوئے تھے تو آپ اس کو چار بھی لگا سکتے ہیں پیچ تین بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں جیسے اس پرانی موٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیچ لگے ہوئے ہیں تو دوبارہ ہم اسی طریقے سے اس کو دو ہی پیچ لگائیں گے یہ جو آپ موٹر دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موٹر تو پرانی ہے لیکن یہ مارکیٹ سے ہم نے پرانی موٹریں لیتی یعنی کہ یہ جینمن موٹریں جو نئی ہم موٹریں لیتے ہیں اس کی ویننگ کافی کم ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی ہلکی موٹر ہوتی ہے جلدی خراب ہو جاتی ہے اور یہ جینمن جو موٹر ہوتی ہے نکل ہوئی جوسر مشین سے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے چار سراخ والی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر تین سراخ والی پلیٹ کو رکھ کر نشان لگا لیں گے اور نشان لگانے کے بعد دو ہم نے اس کو نشان لگا لی ہیں اور ایک سٹیل کل سے ہم تھوڑا سا اس کو پانچ کریں گے تاکہ ہمارا جو برما ہے ادھر ادھر پھسل نہ جائے اور یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈریل مشین ہے جو ایک بلینو موٹر سے ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے آگے ایک چھوٹا سا ڈریل چک لگا ہوا ہے تو اس کی مدد سے ہم اس پلیٹ کے اندر دوبارہ سراخ کریں گے سراخ اس کے ہم نے کر لی ہیں اور اس کے موٹر کے اوپر اب ہم اس کو پیچ لگا کے دیکھیں گے یہ ایک جگاڑ ہے اگر آپ کو چار نکے والی جو ہے اگر موٹر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ تین نکے والی جو موٹر ہے وہ لے کے اس کے اوپر پرانی موٹر کی جو پلیٹ ہے اس کو کھول کے آپ تین نکے والی جو موٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور جوسر میں آپ فٹ کر سکتے ہیں دو پیچ ہم نے آمنے سامنے لگا دی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے اور یہ جوسر مشین میں آپ آسانی سے جو ہے اس کو فٹ کر سکتے ہیں اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ